موسیقی 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 کہ آپ کرکٹر بھی رہ چکے ہیں جی میں کرکٹ کے لئے ہوئی ہے اچھے لیول پر کازمترافی کے لئے اچھے لیول پر کرکٹ کے لئے چکے ہوں اور ابھی کوہت میں ڈائریکٹر ہوں اچھا ماشاءاللہ یعنی کوہت کی وہاں کرکٹ کے فروغ کے لئے بھی اس کے فروغ کے لئے بھی کام دیکھیں یہ آپ لوگ دونوں سے میں پوچھوں گا آپ لوگاں خیال کیسے آیا اچانک کہ پاکستانی تو آئی رہے ہیں ہم کیوں نہ بھار کے لوگوں کو بلایا ہے آپ کی ستھار تو بولیں گے ضرور لیکن آپ کو کئی سے میمبرز کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک ہلپ لیکس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہلپ لیکس بنایا گیا حافظ شبیر حافظ محمد شبیر صاحب کی طرف سے اچھا یہ دکھا یہ کہتا ہے یہ پاکستانی اس کے لئے یہ ہلپ لیکس بنایا ہے اور اسی کے سسلے میں پھر پاکستان بزنس سینٹر بنایا گیا اس کے ہم میمبرز بھی ہیں اور یہ ایک کوشش ہے کہ ہماری پروجیکٹ ایکسل میں کوئیت میں اتنی لرجر تعداد میں نہیں ہے بہت فیو آئیٹمز نے سنائیں گے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ اپنی پاکستانی پروجیکٹ کو لے گیا کیونکہ ہماری نظر میں یہ نہیں کہ میں پاکستانی اور میک ہوں ہماری پروجیکٹ ان کے لحاظ سے بہت اچھی ہے لیکن اس کی مارکٹ وہاں نہیں ہے اس لئے وہاں سے ہم نے یہ ایک پلان بنایا پاکستان بزنس سینٹر نے اور ہم لوگوں نے وہاں سے بزنس مینز کٹھے کیے اور پہلی بار بزنس وومنز اور کوئیتی مین یہ دونوں پہلی بار یعنی عرب نیشنل 25 کے قریب وہ لوگ آئے ہیں اور جو حالات چل رہے ہیں اس حسلے میں وہ آئے ہیں اور انہیں ہم نے یہ ایمیج دی رہا ہے اس ہمارے ملک کا جو آپ کو پتا ہے باہر دنیا میں ایمیج تو بہت برا ہے لیکن ہم اچھا کام پوزیٹیف کام بھی کرتے ہیں جیسے آبے صاحب نے کہا ائرپورٹ پہ کچھ برا ایکسپیرینس میں ابھی آپ کے ساتھ ہوا موجود تھا لیکن ہم ان باتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن کم اچھا کام ہم نے جو مینر اپنے ایک سڑک پر ایک چیز دیکھی تھی کہ جیسے ہی فورنرز اترتے ہیں تو ان کو پیک نظر آتی سڑک پر پڑھے تو ہم ایزا پاکستانی کم اچھا کام وقت کی بابندی کر سکتے ہیں میں اس کے لئے ایک میسیج دوں گا یہ بولے میں اس کے لئے میسیج دوں گا دیکھیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہم باہر ملک میں ہیں ہم اپنے ملک کے لئے پوری کوشش کر رہے ہیں ایٹی پلس لوگوں کو بزنس مینس کو یہاں لے کر آئے ہیں اپنے ملک یہاں پہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا کیا نہیں ہے لیکن میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کہ یار ہمارے ملک میں یہ 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 چیز ہے تو کچھ چیزیں وہاں پہ آکے کچھ ایمبریسمنٹ ہوتی ہے لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے پاکستانی ایک بات میں پاکستانیز آر دو بیسٹ زندہ دل ہیں زندہ دل ہیں پاکستانیز بیسٹ ہیں میں خود سڑک پر شو کرتا ہوں انہوں مزاک کرتا ہوں سب کرتے ہیں میں سچا ہے کتنا پریشان ہو لیکن ہم کم از کم حکومت کو برا کہے بغیر ہم پان پیکنا تو چھوڑ سکتے ہیں ہم نصوار پیکنا تو چھوڑ سکتے ہیں ہم پبلک میں سموکنگ تو چھوڑ سکتے ہیں ہم وقت کی بابندی تو کر سکتے ہیں بلکل بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ حکومت پر الزام نہیں لگائیں گے کئی چیزیں آپ کو خود درست کرنی پڑیں گے آپ اپنے محلے اپنے علاقے اپنے ایری اپنے شہر کو خود صاف رکھیں گے اگر کوئی چیزیں آپ اپنے گھر صاف رکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے رکھیں گھر میں گھر میں چھوڑیں دو دن میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تو اس طرح اپنے ملک کا بھی بہت خیال رکھیں اپنے ملک کے لیے بھی پوزیٹیف سوچیں آج آج میں گرین پاسپورٹ کی وجہ سے باہر ہوں گرین پاسپورٹ میری پہچان ہے میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اپنی پہچان بنائیں یہ یہ بات ہے مایکروسافٹ کتنے بچے پاکستانی سائنس این ٹیکنولوجی میں پاکستانی بیرین اینڈ دماغ ہیں مرسیڈیز کھول دیتے ہیں آپ کو تھوڑے سے سوفٹ سکلز چاہیے ہیں میں بس ہمیں اگر زیادہ سے سوفٹ سکلز مل جائے نا اویرنس آجائے کیا ہمیں اگر ہم باقی پابندی کرنا شروع کر دیں اگر ہم جاگ جائیں آسان الفاظ میں تو میرے خیال میں ہم اس ملک کو کہیں سے کئی پہچا سکیں بلکل یہاں پہ بہت پروٹینشل ہے چار موسم ہیں پہاڑ ہیں دریاں ہیں سمندر آپ جانتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے پاس مادنیات ہیں آئل کے ریزرف ہیں ہمارے پاس ہر چیز ہے یہ ہے کوشش کریں میں ایک ضرور میسیج دوں گا اپنی قوم کو میرے پیارے پاکستانیوں پلیز یہ نہ کہیں کہ وہ نہیں کر رہا تھا آپ خود اٹھو اور کرو جو آپ سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نمبر ون پہ ضرور آئیں گے اور اسی مقصد کو لے کر میں یہاں آیا ہوں